اسلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گھر کی چیزیں ہیں کوئی باہر کی چیزیں نہیں ہیں آپ کے کچن میں جو چیزیں موجود ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کچن ایک آپ کا دوہ خانہ ہے کچن کی آپ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ رہے گا کوئی آپ کو سائٹ فیکٹ نہیں ہوا بیمار نہیں ہوں گے تندرست رہیں گے توانہ رہیں گے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے مریضوں کو گھر کی چیزیں بتاؤں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے ناظرین تو سب سے پہل آپ نے کیا چیزیں لینی ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے ادرک کا پاورڈر یعنی کہ سونڈ جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں ادرک کی سکی ہوئی کو سونڈ کہتے ہیں وہ آپ نے ادرک کا پاورڈر بنانا ہے ایک چمچ یعنی کہ اگر آپ ادرک کا پاورڈر سو گرام بن لیتے ہیں تو سو گرام یہ آپ نے ساری چیزیں لینی ہے اگر آپ پچاس گرام لیتے ہیں تو آپ نے پچاس گرام یہ ساری چیزیں لینی ہے ادرک کا پاورڈر آپ پچاس گرام لیں پاجوائن آپ پچاس گرام لیں بڑی ہر ہر آپ پچاس گرام لیں لسن کا پوڈر لسن کا پوڈر آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں وہ کیسے کیونکہ لسن تو لکوڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کو پیستی ہیں تو پیسٹ سا بن جاتا ہے تو آپ پوڈر کیسے بنائیں گے میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی لسن آپ لے کر سکا لیں اس کو اچھی طرح جب لسن آپ کا سوک جائے دو میں سکا لیں چھو میں سکا لیں آپ کی مرضی ہے تو سکانے کے بعد آپ اس کو گرانڈ کر سکتے ہیں یہ ہے لسن کا طریقہ جو کہ آپ کا لسن کا پوڈر آپ کو ملے گا میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ باہر کی چیزیں آپ نہ لیں گھر میں آپ چیزیں استعمال کریں گھر کی چیزوں کو سکائیں اس کا پوڈر بنائیں تو آپ کو زیادہ فائدہ مند رہے گا تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چیزوں کا ہم وضع لے کر آپ نے پوڈر بنا لینا ہے پوڈر بنانے کے بعد آپ نے ہر کھانے کے بعد آدھی چمچ پانی کے ساتھ آپ یہ کھائیں پوڈر بنا ہوا کیونکہ آپ کا وضن جو ہے جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے وضن بڑھ رہا ہے آپ کا تو آپ نے کھانا بینا نہیں چھوڑنا کھانا آپ نے پیٹ بھر کر کھانا ہے مگر میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے جو ہے پوڈر یاد سے جیسے آپ کھانا یاد سے کھاتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ میراجون اس کا میں نے آپ کو بتایا ہر کھانے کے بعد آپ نے آدھی چمچ پانی کی مدد سے کھانے سادھا پانی سے آپ کھائیے گا آپ نے پندرہ دن کے بعد آپ دیکھے گے کہ آپ کا وضن جو ہے کم ہو گیا ہے آپ خود فیل کریں گے خود آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کا وضن کتنا کم ہو گیا ہے اگر آپ تین مہینے تک آپ یہی میران اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا وضن آپ کا آ جائے گا لیول پر کہ آپ مارا وضن یہی ہم چاہتے تھے ہمارا اتنا وضن کم ہو گیا ہے تو ناظرین آپ نے ہر کھانے کے بعد آپ نے آدھی چمچ پانی سے کھانی ہے میری بار بار یہی کہنا ہوتا ہے ویڈیو میں کہ آپ میری بات کو جو میں دھیان سے سنتے ہیں آپ کا شکریہ مگر آپ جس طرح میں کہتی ہوں اسی طرح آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو ناظرین آپ نے کھانا پینا نہیں چھوڑنا بعض لوگ اپنے وضن کو کم کرنے کے لیے بھوکے رہتے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں آپ کا میدہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے کھانا کھانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا پیڑ کا نظام خراب ہو جاتا ہے کھانا آپ کھائیں جتنا آپ کا پیڑ میں کھانا ہے کھائیں پیڑ بھر کر کھائیں مگر میں نے نیونین اس کا آپ کو بتایا آپ نے اس کا پورڈر بنانا ہے گھر پہ بنانا ہے شرط یہ ہے گھر پہ بنائیے گا تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو تو ناظرین مرد اور عورت دونے استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں نہیں ہے جیسے بھی آپ کو فرق محسوس ہو تو آپ نے تین مہینے لگا تار اسے نسکے کو استعمال کرنا ہے ناظرین کیونکہ نسکہ بہت اچھا ہے بہت میرا عزمائیہ ہوا نسکہ ہے بہت سے مریضوں نے استعمال کیا ان کو فائدہ ہوا آپ جب کھانے لگے اپنے وزن کو آپ ناپ کریں اپنے وزن کا کتنا آپ کا جو ہے وزن ہے اس کے بعد آپ تین مہینے کے بعد اپنا وزن دیکھیں گے کتنا آپ کا کم ہوگی ہے تو ناظرین یہ بہت فائدہ کی چیز ہے کوئی نسکان والی چیز نہیں ہے آپ ہر حالت میں کھا سکتے ہیں کہ اگر بخار بھی آپ کو ہو رہا ہے تو آپ نے یہ نسکہ نہیں چھوڑنا کھاتے رہیے گا تین مہینے کیونکہ یونانی دوائیں تین مہینے تک اثر کرتی ہیں یونانی دوائیں تین مہینے کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کو کتنا فرق محسوس ہوا ہے کیونکہ یونانی دوائیں جب آپ استعمال کرتی ہیں تو چار پانچ دن کے بعد یہ دوائی اثر شروع کرتی ہے اپنا تین مہینے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کسی قسم کی دوائی کھانے کے زور پیش نہیں آئے گی کیونکہ یہ ایک یونانی کا ایک دستور سمجھ لیجئے کہ جیسے انگریزی دوائیں ایک سیکنڈ میں آپ کو رام کر دیتی ہیں اور یونانی دوائیں جڑ سے بماری کا خاتمہ کرتی ہیں یہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ ہم یونانی دوائیں جو ہیں آدھے میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا ہم چھوڑ دیں یہ بیکار ہے دوائی ناظرین آپ ایسا ہرگی جنہ سوچئے گا میرے چینل کو اگر آپ دیکھتی ہیں میری ویڈیو کو دیکھتی ہیں ناظرین تو آپ نے میری دوائیں یہ تین مہینے لگا تار کھانی ہے فرق پڑھنے پڑھے تو آپ کو پندرہ دن میں ہی آپ کو فرق نظر آ جائے مگر وہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کرم نوازی ہے کہ آپ کو پندرہ دن میں فرق آ جائے مگر کہ ان لوگوں کو نہیں آتا تو وہ تین مہینے دوائیں استعمال ضرور کریں ناظرین میرا وعدہ ہے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کو تین مہینے کے اندر آپ کی ساری بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا میری دوائیں ضرور استعمال کریں میرے نسطوں کو ضرور ازمائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور دوسروں کو یہ بتائیں ان کو بھی فائدہ ہوگا ناظرین دعا میں یاد رکھئے گا کالی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی